تحریری سوالات میں پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل یا تقریر کو کہتے ہیں تو یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب حدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مشاہدہ تو جب حدیث کہتے ہی ہیں نبی کی بات کو نبی کی کام کو نبی کی مشاہدے کو تو پھر یہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال ہے تو یہ حصل میں جو اشکال ہے کہ حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی صحیح ڈیفنیشن اور صحیح تعریف نہیں سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں اب اسی سوال میں جو شو کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کی بات کو نبی کی کام کو نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں جبکہ یہ حدیث کی ڈیفنیشن نہیں ہے یہ حدیث کی تعریف نہیں ہے اگر آپ نے حدیث کی تعریف میں یہی کہہ دیا کہ نبی کی بات کو نبی کی کام کو نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ضعیف کیسے ہو سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا جب نبی کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کے بعد کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی جب نبی کی فعل کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کا فعل کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا جب نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے نبی کی تقریر کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی تو یہ اشکال اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے تو حدیث کی صحیح definition کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس definition پر آپ غور کریں گے تو یہ شبہ ختم ہو جائے گا میں حدیث کی ڈیفنیشن عربی میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مفہومہ کو بتاتا ہوں عربی میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ قول ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر یا ہر وہ خوبی یہ چار ان چار میں سے کوئی بھی اوزیفہ الی النبی نبی کی طرف منصوب کر دی جائے وہ حدیث ہے یہ حدیث کی ڈیفنیشن ہے ان چار میں سے کوئی بھی چیز نبی کی طرف منصوب کر دی جائے نبی کی طرف اس کا رخ دے دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول لگا دیا جائے تو اس کا نام ہو گیا حدیث چاہے یہ نسبت صحیح ہو یا جھوٹی ہو اسے لینا دینا نہیں آپ کسی بھی بات کو لے کر کسی بھی کام کو لے کر کسی تقریر کو لے کر کسی خوبی کو لے کر یہ کہہ دیں یہ ہمارے نبی کی ہے ان کی نبی کی طرف منصوب کر دیں تو اسی کا نام حدیث ہے چاہے آپ یہ نسبت صحیح کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو نبی کا نام سچ میں جوڑ رہے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹ بول کر جوڑ رہے ہو بہر صورت اس کا نام حدیث ہو گیا یہ حدیث کی ڈیفنیشن ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو سچی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں ان کو تو حدیث کہا گیا ٹھیک ہے لیکن جو جھوٹی باتیں ہیں ان کو آپ حدیث کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو حدیث کہا ہے اس لئے ہم حدیث کہتے ہیں جیسے جو سچی حدیث ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بات ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امران سمیہ منا حدیثا کہ اللہ تبارک و تعالی ہرا بھرا رکھے اس شخص کو جو ہماری کوئی حدیث سنے ہماری اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ہماری حدیث سنے پھر اس کو یاد کرے جیسے سنا ہے اور دوسرے durch پہنچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من روا انی بے حدیث یرا انہو کذب فہوا اہدو القاذبین کہ جو میرے حوالے سے میری نسبت سے میرے نام سے کوئی حدیث بیان کرے اور اسے پتا کہ وہ جھوٹی ہے فہوا اہدو القاذبین تو وہ بھی جھٹا ہے دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے حدیث گڑنے والا بھی جھوٹا ہے اور بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی بات کو نہیں کسی اور کی بات تھی اور نبی کا نام جھوٹ بول کر اس پر لگایا گیا تھا لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کہہ دیا حدیث کہہ دیا تو دیکھیں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے یا اپنی نہیں کسی اور کی ہے لیکن دونوں پر نبی کا لیول لگا دیا گیا تو نبی کا لیول لگانے ہی سے وہ کیا ہو گیا وہ حدیث ہو گیا یہ حدیث کی definition ہے تو جو آپ یہ اتراز کر رہے ہیں یا لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ نبی کی بات ضعیف کیسے ہو سکتی ہے تو یہ حدیث کی definition نہیں ہے حدیث کی definition یہ کہ بات نبی کی ہو یا کسی اور کی ہو لیکن نبی کا لیول لگا دیا گیا وہ حدیث ہے تو اگر یہ لیول صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے تو حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو نوٹ ہوتی ہے اصلی نوٹ یسے ہندوستان میں اصلی نوٹ دو ہزار کی نوٹ ہے پانسو کی نوٹ ہے اصلی نوٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نوٹ کہتے ہیں کرنسی ہماری ملکی اس کو نوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت سرکارٹ کی طرف ہے اور نسبت صحیح ہے یہ ہماری حکومت نے اس نوٹ کو جاری کیا ہے اس کی طرف نسبت ہے باقعدہ اس میں تصاویر ہیں تو یہ نسبت صحیح ہے اس لیے اس کو نوٹ کہتے ہیں اصلی نوٹ لیکن آپ مارکیٹ میں بہت سارے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ نقلی نوٹ پکڑے جاتے ہیں جالی ہوتے ہیں لیکن وہ جو جالی پیپر ہوتے ہیں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ کاپی ہے بک ہے پرچہ ہے ٹکٹ ہے کیا بولیں گے اس کو بھائی اس کو بھی نوٹی بولتے ہیں تو دیکھئے دو نوٹ ہے مارکیٹ میں ایک اصلی ہے اور ایک جالی ہے لیکن دونوں کو اس ہندوستان میں اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں دونوں طریقی نوٹ کو ہم نوٹی کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں دیتے اس کو پیپر نہیں بولتے اس کو بھی نوٹ بولتے کیوں مائی آپ اصلی نوٹ کو نوٹ بولتے ہیں جو نقلی نوٹ ہے اس کو بھی نوٹ کا نام کیوں دے رہے ہیں اس لئے اس کو نوٹ کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اس میں نسبت سرکار کی طرف کی گئی دعویٰ کیا گیا اس لئے کا تو جس طرح نوٹ کے معاملے میں ہم دونوں طریقی نوٹ کو نوٹ کا نام دیتے ایسے حدیث کا معاملہ ہے کہ چاہے وہ اصلی حدیث ہو یا نقلی حدیث ہو نبی کا لیول لگا دیا گیا تو ہم اس کو حدیث ہی کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نبی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقی حدیثوں کو حدیث کہا ہے اس لئے حدیث کہتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجیے کہ حدیث کی ڈیفنیشن یہ نہیں کہ نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں حدیث کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ہر اس بات کو حدیث کہتے ہیں جو نبی کی طرح منصوب کی گئی اب یہ نسبت صحی ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث اور نسبت غلط ہوگی تو ہم اس کو ضعیف یا موضوع جو بھی کہتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تعریف ہے کہ نبی کی قول نبوی کے فعل نبی کی تقریر کو حدیث کے پر یہ حدیث کی تعریف نہیں یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے جب آپ سے کوئی کہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا کہیں آپ سے کوئی پوچھے حدیث کی ریفنیشن کیا تو آپ کیا کہیں آپ کہیں کہ ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر ہر وہ وص جو نبی کی طرف منصوب ہو وہ حدیث چاہے نسبہ صحیح ہے غلط لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے صحیح حدیث کی ریفنیشن کیا ہے تو آپ کو کہیں ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر ہر وہ جو نبی سے ثابت ہو اور جب نبی سے ثابت ہو تو اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں اس کو ضعیف نہیں کہتے کیونکہ یہاں تیہ ہو گیا کی نبی کا ہے تو جب نبی کا ہے تو ہم title دیتے صحیح حدیث صحیح حدیث کہتے ہیں ضعیف کہاں بولتے ہیں جہاں صحیح جیف نہیں ہوتا صرف حدیث کا title تو حدیث کا جو title دونوں کو ملتا ہے اس لئے میرے بھائی اشکال ہے شبہ اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی definition اور صحیح حدیث کی definition میں فرق نہیں کر پاتےее صحیح حدیث کی ڈیفریشن فٹ کرتے ہیں حدیث پر اور پھر جب کوئی ضعیف کہتا ہے تو ضعیف کیوں کہتے ہیں بھائی اس کی ڈیفریشن الگ ہے صحیح حدیث کی ڈیفریشن الگ ہے صحیح حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جو نبی کی بات ہے وہ صحیح حدیث ہے وہ ضعیف نہیں ہو سکتی اور جو ضعیف ہم کہتے ہیں وہ نبی کی بات نہیں ہوتی کسی اور کی بات ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا